ادانی اینرڈی سولوشن ادانی اینرڈی سولوشن ادانی اینرڈی سکت دیو وہ اگر positive return دے رہے ہیں تو اس سے اچھا کیا چاہیے آپ کو تو اسی طرح کے ideas آپ کو futureوں بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں اس کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن دبانا آپ بلکل ضبور دے گا مجھے بلکل likes کم مل رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے content اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو like بھی ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی ضرور کیجئے آج کی بات کر لیتے ہیں ادانی انرجی کے بارے میں ادانی انرجی میں آج کیا ہوا ہے ادانی انرجی میں ایک بہت ہی بڑیا یہ ایک جو candle بنا ہے یہ green color کا candle ہے in fact آپ دیکھ سکتے ہیں دو یہ inverted hammers بنے ہیں یہ inverted hammers ہیں inverted hammers آپ کو بتایا ہے کہ یہ بالکل بتاتے ہیں کہ inverted hammers بھی تھوڑا سا positive رجحان دکھاتے ہیں اور آج جو یہ green candle بنی ہے بہت ہی بڑیا ہے اور important چیز کیا ہے دو دن سے جو یہ support لے رہا تھا اور یہ جو closing دے رہا تھا وہ closing بھی 1050 کے آسپاس ہی دے رہا تھا تو 1051 closing دی تھی Friday کے سطر میں اور Monday کے سطر میں اس نے closing دی تھی 1051 تو دونوں ہی دن same level پر closing دیا کیونکہ یہ جو level ہے 1050 یہ اس کا 200 dema ہے اور 200 dema کے ہونے کی وجہ سے اب یہاں پر یہ support لیا ہے دو دن سے اور آج اس نے بہت ہی بڑیا چال دکھائی ہے almost 7% کا return آج کے سطر میں دکھایا ہے تو اب اس میں کیا significance ہے کہ 1050 اب آپ کا ultimate bottom کی طرح کام کرے گا 1050 توڑ دے تو بالکل نکل جائے گا برکا ہے اب آپ کا ایک position بنی ہوئی ہے تو بالکل بنی رہے گا کیونکہ یہ ایک کافی time سے consolidation phase میں چل رہا ہے اور یہ consolidation phase کا breakout آلڑی یہ آ چکا ہے یہاں پر یہ consolidation phase چل رہا تھا 1100 کے آس پاس اور نیچے کے level 975 کے آس پاس تو یہ جو level سے یہ اب ٹوٹ چکے ہیں 1124 پر closing دے دی ہے اب اس میں صرف اور صرف 1150 کا ایک level ہے 1150 توڑ دے گا تو پھر آپ کو اس میں 1190 1190 توڑ دیتا ہے تو 1240 روپی جو ہے وہ تھوڑا important level ہے کیونکہ 1240 پر ہی اس نے آپ دیکھیں گے تو دو تین بار resistance لیا ہے اور یہی ایک کارنے کی ایک اچھے کاسے resistance کا سبب بنے گا ایک دو تین تین بار already resistance لے چکا ہے اور اب جا کے اگر یہ 1250 کا level توڑتا ہے تو بہت اچھے level دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور پھر اس میں اگر 1250 توڑتا ہے تو آپ کو کہا تک لے کے جائے گا almost اس میں almost 1500 1550 تک کے levels بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 1500 1550 کے levels کے لئے بلکل ویٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو hurdles ہیں جو میں آپ کو بتایا وہ بلکل راڑار پر رکھئے گا 1150 1150 کے بعد آپ کو 1190 اور 1190 کے بعد 1250 یہ تین چار levels ہیں جو کی important ہیں اور اگر یہ توڑ دیتے ہیں تو پھر اچھی rally دیکھنے کو مل سکتے ہیں RSI ایک بار دیکھ لیتے ہیں ڈیلی کا چارٹ ہے RSI بھی 75 75 ہو چکا ہے تو وہ بھی بہت اچھا momentum show کر رہا ہے اور سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ risk reward آپ کے فیور میں ہے اگر آپ نے position بنائی تو اگر مان لیجے کل کے سطر میں 1100 1120 1250 کے آس پاس بھی ملتا ہے تو وہ بھی 50 رپے ہونے کو ہے 101050 کا extra stop loss لگا کے رکھے گا اور اس میں بلکل 1250 کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں 1250 اگر نکال دے گا تو پھر 1500 1550 کے target بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں آنیولی ٹائم میں تو یہ ہو جاتا ہے ڈیلی کا chart ایک بار ویکلی کے chart پر دیکھ لیتے ہیں ویکلی کے chart پر بھی آپ کو بلکل دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ 1250 جو ہے ایک اور important level جو سے پہلے 1232 1232 کیا ہے 1232 اس کا 200 week exponential moving average ہے تو 1232 اگر یہ cross کرنے لگے تو اس میں اور بھی accumulation کیا جا سکتا ہے اور پھر اس میں کافی اچھی چال بن دیکھنے کو مل سکتی ہے almost 1900 کے level پر بھی کیا یہ half lal میں آ جائے گا 1900 کا level بالکل بھی نہیں کیونکہ سب سے important جو ابھی resistance کی طرح کام کر رہا ہے وہ 1232 سے لے کے 1250 کے بیچ کا جو level ہے یہ کافی important resistance کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے جب تک یہ cross نہیں ہوگا تب تک اس میں بڑی چال دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہ ایک اور چیز دھیان رکھے گا اور اس میں آپ کو تو تھوڑے تھوڑے دیر پر ہی resistance ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں یہ چل جائے گا تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو resistance کہاں پر ہیں 1590 کے اس پاس بھی resistance ہے 1590 سے نکلے گا تو پھر یہ 1972 تک 2000 تک کے بھی level دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سے پہلے جو levels ہیں 1230 1232 یہ سارے levels ہیں 1250 یہ بہت نزدیک نزدیک resistances کتنے کام کریں گے اور اگر 1250 نکلے گا تو اچھی خاصے چالیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے weekly کے چارٹ پر بھی اگر آپ RSI دیکھتے ہیں تو RSI یہاں پر بھی 60 ہو چکا ہے تو یہ بھی بہت اچھی چیز شو کر رہا ہے اور آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ آج ہی کے سطر میں اس نے اپنا 50 ویک exponential moving average بھی نکال دیا ہے اب اس کے سامنے صرف اور صرف 100 اور 200 week exponential moving averages جو کہ دونوں ہی 1230 کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک important level ہے اگر 1230 1232 نکالنے لگے تو 1250 اور 1250 اگر نکال دے تو بہت ہی بڑی اچھالیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ weekly کا چارٹ ہو جاتا ہے ادانی انرجی میں جو ہے یہ دھیان رکھے گا میری position نہیں ہے میری position ادانی green اور ادانی پورٹ میں ہے بہت ادانی انرجی میں میری position ہے بہت ہو سکتا ہے position بناوں تو آپ جو بھی decision لیجئے اپنے financial advisor discuss کر کے ہی لیجئے گا اب ایک برس کو منتھلی کے چارٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں منتھلی کے چارٹ پر کیسا placed ہے تو منتھلی کے چارٹ پر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے جو important level کھڑے ہوئے ہیں وہ ہے 1200 کے آس پاس 1196 جو کی 20 month exponential moving average ہے اور 1202 تو مطلب 1200 کے آس پاس ہی 20 month اور 50 month exponential moving averages آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں RSI بھی منتھلی کے چارٹ پر 47 کے آس پاس ہے تو یہ بھی ایک important چیز ہے کہ ابھی اگر 1200 توڑنے لگ جائے تو پھر 1200 کے بعد 1230 1250 تو میں جیسا آپ کو بتا رہا تھا ہر تھوڑ دیر پر اس میں ایک نئے resistance دیکھنے کو ملے گا اور یہی ایک کارن ہے کہ تھوڑا سا یہ اگر resistance جو cluster نکال دے تو پھر اس میں position بنائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا آپ لوگوں کے لئے 1250 کے اوپر ایک بار نکل جائے تو اس میں آپ کو اچھی کاسی چال دیکھنے کو ملے گی تو 1250 سے پہلے ابھی اگر نئی position بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے اگر position already ہے تو stop plus کے ساتھ بلکل strip stop plus کے ساتھ بلکل بنی رہ سکتے ہیں اور اس میں آپ 1250 کی چال بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں بڑی rally دیکھنے کو بھی لے گی تو ابھی کے لئے بلکل بنی رہیے نئی position کے لئے تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے اور اس کے بعد ہی کوئی نئی position بنائے گا تو یہ ادانی انرجی پر میرا view ہو جاتا ہے اگر آپ کی position ہے تو آپ مجھے بلکل بتائیے گا کہ کہاں پر آپ نے position لے رکھی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو پوچھلی چینل سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن ڈبانا بلکل امت بولے گا اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کی ویڈیوز کو بڑا بیٹای نظر جائے